ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ایسے اہم کوشنز جو آپ کے فائنل بوڈیں پوچھے جانے کی سمباؤنا ہے اور کوشن کیا ہے آپ کے سامنے ہیں اسکرم پہ اور وہ کوشن آپ کے ٹرینگلز کا ہے جیسا کی آپ کو میں بتا دوں ابھی میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں سارا کا سارا سیلیکٹڈ کوشنز بنا رہا ہوں اور یہ کوشنز آپ کے بھی ہارڈ بورڈ انسی بیسی دونوں کے لیے ضروری ہے تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا کوشن نمبر ون کیا ہے اور پھر کوشن نمبر ٹو کیا ہے دونوں کا سالیسن ابھی ہم لوگ اسی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو آپ کا آج کا ویڈیو بہت ہی انٹریشنگ ہونے والا ہے تو امید ہے آپ ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھئے گا دیکھتے ہیں کوشن ہمارا کیا کہہ رہا ہے انٹرینگل اے بی سی اے دی پرپینڈکولور بی سی بہت ہی شاندار کوشن ہے یہاں پہ ایک نورمل ٹرینگل کی بات ہو رہی ہے میرے پیارے دوستو تو نورمل ٹرینگل کی بات ہو رہی ہے تو آپ نورمل ہی ٹرینگل نہ بنا ہوگے میں یہاں لیتا ہوں کوشن ون کا سولوشن اوکے چلیے یہاں پہ ایک ٹرینگل کی جو بات ہو رہی ہے اور وہ ٹرینگل ہمارا کیا ہے ایک نورمل ٹرینگل ہے اے بی سی آئیے میں نے اس کا فگر بنا دیا اے بی سی کیا ہے ایک نورمل ٹرینگ آ رہا ہے اب اس میں ہمارا کہہ کیا کہا جا رہا ہے AD perpendicular on BC تو آئیے ہم AD perpendicular on BC ہم لوگ بنا دیتے ہیں یہ کیا ہے AD perpendicular on BC then prove that then prove that AB square plus CD square equal AD square plus AC square تو میرے پیارے دوستو ہمیں prove کرنا کیا میں یہاں لکھ دیتا ہوں to prove prove ہمیں کرنا کیا ہے AB square plus CD square equal AD square plus AC square اب تو ہمارے خیال سے آپ یہ بات سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ ہمیں کیا prove کرنا ہے تو آپ جیسا کہ بچپن سے جانتے آ رہے ہو ہم لوگ ایسے کوشن کو solve کرنے تو یہاں پہ ہمیں جو prove کرنا ہے AB square plus CD square equal BD square plus AC square تو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم لوگ کوشن کو solution دینے کے لیے LHS لیتے ہیں LHS ہمارا کیا ہے AB square plus CD square یہی تو ہمارا LHS ہے نا اس کے لیے چلیے اب جیساں میرے پیارے دوستو AB square آپ جانتے ہو square کا جب بھی نک ہوگے تو آپ سمجھ لینا کہ کون سا right angle triangle میں بن رہا ہے تو AB square کس right angle triangle میں ہے integral ADB تو ADB میں AB square کو تو AB square کو نہیں سکتے ہیں AD square plus BD square is it clear چلیے plus یہاں پہ آپ کا کیا ہے CD square چلا دیکھیں CD square کہاں میرے پیارے دوستو CD square یہی ہے تو CD square یہاں پہ ہمارا base ہے کیا ہے base ہے تو base کو ہم لوگ کیا لکھتے ہیں AC square minus AD square یہاں پر یہاں تک تو میرے خاصے آپ کو اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب جیدہ میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو plus AD square اور minus AD square کیا ہوا cancel out ہوا نا دیکھیں آپ کے سامنے کیا result آیا ہے BDA square plus AC square اور یہ ہمارا کیا ہے RHS اور دیکھیں یہاں پر first question کا solution کتنا آسانی سے آپ کے سامنے حاضر ہے ہے کی نہیں تو بس ایسا ہی ویڈیو آپ کے سامنے بننے والا ہے condition ہے ویڈیو انٹ ضرور دیکھیں گا کتنا آسان ہے میں نے LHS لیا اس کو breakdown کیا اور اس طریقے سے RHS لیا اور فانیلی ہم نے proved لگ گیا چلی ہم لوگ question number 2 کیوں اور move کرتے ہیں question number 2 کا solution question number 2 جو ہمارا کہہ رہا ہے میرے پیارے دوستو ABC is an equilateral triangle in which AD perpendicular on BC then prove that AD square equal 3 DC square یہی تو ہمیں approve کرنا question کیا ہے equilateral triangle آئیے ہم لوگ equilateral triangle مناتے ہیں let us suppose to ABC ABC is an unequilateral triangle جس میں ہمارا question کیا کرنا AD perpendicular on BC تو آئیے ہم لوگ AD perpendicular on BC draw کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہو ہمارا یہاں پہ AD کیا perpendicular on BC ہے آپ بچپن سے جہاں ہم تیار اور جس side پہ آپ perpendicular draw کروگے وہ side bisect جاتا ہے اس کا proof بھی ہے کہ یہ دو triangle congruent کریں گے تو فانالی آپ اس کے equal ہو جائے گا ہے کی نہیں اور جانتے ہو AB BC equal AC تو میں یہاں پر کیا لکھ سکتا ہوں میرے پیارے دوستو AD جب آپ کا perpendicular ہوگا BC پہ تو اس case میں میں لگ سکتا ہوں کیا B D equal DC equal half BC is it clear لیکن ہمیں میرے دوستو proof کرنا AB square equal 3 DC square یہاں تو میرے اس خیال سے آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہوگی چلیے اکثر ہم لوگ جو proof کرتے ہیں وہ LHS لے کر اور RHS لاتے LHS ہمارا کیا ہے میرے پیارے دوستو آپ دیکھ پا رہے گا یہاں پہ ہمارا LHS AD square اب جرہ سوچ یہ کی AD square کس رائع triangle triangle میں بن رہا ہے تو آپ جرہ اس figure کو دھیان دیں گے اور دھیان دینے کے بعد آپ یہاں نتیجہ پہ پہ چیئے گا کی AD square آپ کا triangle AB D بھی ہے and triangle AC D بھی ہے اب مجھ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ سر میں یہاں پہ دو triangle دون triangle میں لائی کر رہا تو میں AD square کون سا triangle میں لو تو میرے پیارے دوست آپ کا من جس triangle میں لینا ہے آپ لے سکتے بس ایک condition یہاں ہے کہ میرے کو چاہیے کیا DC square چاہیے چلیئے مالو ہم inter angle ADC لیتے ہے inter ADC تو AD square کو میں لکھ سکتا ہوں کا میرے پیارے دوست AC square minus DC square جب دیکھیں میرے پیارے دوست آپ کو ریلیسن چاہیے کیا صرف اور صرف DC چاہیے لیکن میرے پیارے دوست یہاں پر میرے کو کیا آیا ہے AC score بھی ایک شٹر turn میں تو اس AC score کو eliminate کرنا substitute کرنا کو کیا دے گا DC آنا چھئے آئیے دیکھتے ہیں تو اس AC square کو ہمیں کیا کرنا ہوگا چینج کرنا ہوگا تو آپ جرہ گوھر فرمائیے میرے پیارے دوست آپ ابھی آپ جان رہے ABC equal triangle ہے تو AB equal BC equal AC ابھی میں جیس آکے کہا ہے تو کیا میں اس AC سکوار کو لکھ سکتا ہوں ادھر ABS سکوار نہیں اب چلیے ABS کو مت لکھئے کیا میں AC سکوار کو لکھ سکتا ہوں BC سکوار اب جرہ مشکلیں پڑ جائیے گا اچھا صرف ابھی آپ تو کہہ رہے ہے ABC سکوار کو ABC سکوار تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمیں چاہیے اور صرف DC تو آپ سوچ کہ DC BC پہ تو لائے گا یہ پر تو آرہا ہے کیا ضروری ہم کو بھی لینے کا ہم AC کو BC لی دیتے کیوں کیونکہ آسان ہی ہوگا DC میں جانے کے لئے تو میں یہاں پر لی دیتا ہوں AC سکوار کو BC سکوار مائنس DC سکوار یہاں پر لی دیتا ہوں AC equal BC کلی رہے اب میں آپ کو بتا دوں یہ BC سکوار تو چاہیے نہیں تو کیا میں اس BC سکوار کو میرے پیارے دوستو کیا میں ایسا لکھ سکتا ہوں BD plus DC whole سکوار اور یہ میں DC جو کہتے ہوں کلی رہے BD equal DC equal half DC تو کیا میں اس BD کو DC لکھ سکتا ہوں بے شک لکھ سکتا ہوں کیوں کیونکہ میرے کو DC میں relation چاہیے minus DC اسکوار چلیے اب DC پلس DC کیا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو 2 DC تو 2 DC کے اسکوار minus DC اسکوار اب جیسا کی جانتے ہو 2 DC کا اسکوار کو ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں 4 DC اسکوار minus DC اسکوار یہاں تک تو میرے خلص سمجھ بات سمجھ میں آرہی ہوگی اور 4 DC اسکوار اسکو کیا لی سکتے ہے تو میرے پیارے دوستو آپ جیسا کی جانتے ہو کہ 3 DC اسکوار ہوگا 4 DC اسکوار سے 1 DC اسکوار جو ہم minus کرتے ہیں سب کرتے ہیں تو میرے کو 3 DC اسکوار آتا ہے جو کہ میرے کو یہی تو چاہیے relation جگہ آپ یہاں گوھر فرمانا 3 DC اسکوار چاہیے اور میرے کو آ بھی گیا کیا آیا 3 اسکوار تو میں میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں یہ RHS ہمارا ہوا اور فائنلی میں لیتا ہوں LHS equal RHS اور اس طریقے سے PRO بھی ان اپرو دیکھیں کتنا آسانی سے آپ کے سامنے دونوں کوشن کا سولیشن حضیر ہے بس ایسا ہی میں آپ کے لیے ویڈیو ہمیشہ لاتا رہوں گا بلکل selected کوشن بلکل important کوشن بس آپ کے exam view سے اس لئے آشاء کروں گا آپ ویڈیو کو in تک دکھئے گا اور ویڈیو اچھا لگے گا تو ضرور لائک کرتے جائیے گا اور چینل کو سبسکر کریے دوستو کے بھی شیئر کریے یہی ہمارے لیے motivation